جائے مہاکا آئیے جن لوگوں کا نام سی اکشار سے شروع ہوتا ہے ان کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں کہ کیسا ان کا جیون رہتا ہے کیسا ان کا سواست ہے ہر چیز ان کے بارے میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سی اکشار والے لوگ جو ہوتے ہیں بہت آکرشک ہوتے ہیں دیکھنے میں اور یہ بڑے جنونی بھی ہوتے ہیں اپنے کام کو لے کر جس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ایک بار پہلے تو ان کو آسانے سے کوئی چیز سمجھ نہیں آتے لیکن ایک بار کوئی چیز ان کو سمجھ آ جاتی ہے تو جس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کام کو پورا کر کے ہی یہ دم لیتے ہیں یہ ان کی ایک بہت بڑی خاصیت بھی ہوتی ہے لیکن کئی بار یہ غلط ریک پہ نکل جاتے ہیں جس وجہ سے ان کو جیون میں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے تو تھوڑا سا اس بارے میں آپ دھیان رکھیں سواستے کے ماملے میں ان کا سواستے ٹھیک رہتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ مینٹین رہنا پسند کرتے ہیں ایکسرسائز وغیرہ پرانا یام وغیرہ یہ سب چیزیں کرنے کا ان کو شوق ہوتا ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ٹچ رہنا بلکل وہ ان کو اچھا لگتا ہے اور اسی وجہ سے ان کا سواستے ٹھیک رہتا ہے چھوٹی موٹی ہاری بیماری سب کے ساتھ چلتی رہتی ہے وہ جیون ہے بس یہ ایک بات دھیان رکھیں کہ اپنے ہارٹ کا دل سے سمبندیت بیماریوں کا تھوڑا دھیان رکھیں اور یادی ہو سکے تو ہر چھے مہینے میں ایک بار اپنا چیک اپ وغیرہ جو روٹین چیک اپ وغیرہ ہوتا ہے وہ یہ اپنا کرائیں شگر بھی ان کو ہو سکتی ہے لیکن اس کا قارن پاریواری قارن ہو سکتا ہے اس لئے بہت زیادہ چنتہ بہت زیادہ تناب یہ نہ لیں ایڈیوکیشن کے شیطر میں شکشہ کے شیطر میں ان کی پڑھائی ٹھیک ہوتی ہے اور یہ اچھے لیول تک پڑھائی کرتے ہیں سب سے اچھی بات جو مجھے سی اکشر کے ساتھ جو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اکثر لوگوں کا ساتھ دینا بہت پسند کرتے ہیں جس کے ساتھ بھی کھڑے ہیں جیو ان پریانت اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں باتیں ہیں کیول ان لوگوں کو ایک چیز کا دھیان دینے کے ضرورت ہے کہ آپ جو اور لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں جلدی سے اس سے تھوڑا سا بچ کے رہیں یعنی آپ کو اپنے رشتے میں کوئی شکایت ہے تو اس بات کو اپنے آپ ہی دور کرنے کی کوشش کریں آپس میں بات کر کے یعنی آپ کو کچھ بات کہہ رہا ہے اس بات کا اپنے آپ دماغ میں کنکلوجن نہ نکال کے اپنے رشتوں کو بگاڑے نہیں یہی آپ کے ساتھ سب سے بڑی سمجھتیا ہے ہمیشہ دھیان رکھیں کہ حنمان جی مہاراج آپ کے جیون کے ہر کشت ہر پریشانیوں کو دور کریں گے آپ پراتہ کال اٹھنے کے بعد شریح حنمان جی مہاراج کے گیارہ ناموں کا جاپ کریں یہ گیارہ نام میں سکرین کے اوپر شو کر رہا ہوں وہاں پہ آپ حنمان جی کی گیارہ نام دیکھ سکتے ہیں کسی بھی کام پہ جانے سے پہلے آپ ان ناموں کو پڑھ کے جائیں حنمان جی مہاراج کی کرپہ آپ پہ بنی رہے گی ساتھ اسی اکشن والوں کے لیے ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں دوسرے کے واد ویواد میں جھگڑوں میں آپ کو کودنے کی یا ساف لفظوں میں کہوں تو چودری بننے کی کوشش نہ کریں کوشش کریں کہ ایسے مسئلوں سے دوری رہیں بابا کی کرپہ آپ پہ بنی رہے جائے مہا کا